اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امیدہ جی سب ہی ٹھاک ہوں گے جناب میں بنانے لگی ہوں جی گولڈ کوکیز کوئن کوکیز جو بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ بنانے لگی تو اس کے لیے منی یہ دو انڈے یہاں پر باول میں لے لیں اور اسے میں یہاں پر مکس کر لیتی ہوں صرف اسے اچھا سا پھینٹ لینا ہے زیادہ کوئی اتنا مکسنگ والا اس میں کام ہے نہیں جو جو چیز اس کے اندر میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جاؤں گی کیا چیز اس کے اندر بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے انڈے کو اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہاف کپ میرے پاس شگر ہے ٹھیک ہے یہ بہت بھاریک ہے کچھ پاوڈر شگر ہے یہ میرے پاس تو یہ ہاف کپ کا اگر آپ کے پاس دوسری گرینز والی ہے تو بیٹر ہے کہ آپ اسے پیس لیں زیادہ ایزی ہے اور اگر گرینز والی ہے تو زیادہ مکس کرنے میں ٹائم لگ جگا کہ اچھے طرح سے یہ انڈے کے اندر مکس ہو جائے تو اسے میں مکس کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر چینی ہے وہ مکس ہو گیا کوئی تنا زیادہ سے میں نے پھینٹنا نہیں ہے اسے فلفی نہیں کرنا کچھ اس طرح سے نہیں کرنا میں نے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دو کھانے کے چمچ گھی ہے اگر آپ کے پاس ملٹڈ انسالٹڈ بٹر ہے تو وہ یوز کر لیں یہ میرے پاس دیسی گھی ہے اس لئے ہی میں یہ ڈال رہی ہوں یہاں پر یہ نہیں ہے بٹر نہیں ہے تو آپ وہ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشوں نہیں ہے آپ گھی استعمال کرنے میں نے پاس دیسی گھی تھا میں نے وہ ڈال لیا بٹر ہے انسالٹڈ آپ وہ ڈال لیں کوئی کسی چیز کی کیا نہیں ہے جناب ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے پاس یہاں پر ایک کپ میدہ ہے اور ہاپ ٹی سپون میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہے ان دونوں کو میں چھان کر اس کے اندر ڈال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جناب یہ چھان لیا میں نے اس کے اندر ڈال لیا اسے مکس کریں گے اس کی ڈو نہیں بنے گی اسے پہلے مکس کر لیتے ہیں ہم آپ کو اس کا وہ دکھاتی ہوں فائنل لوپ یہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے اس کا بیٹر بنے گا اس کی ڈو نہیں بنے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گی یلو کیونکہ یہ یلو کلر کے ہوتے ہیں اسے گولڈ کلر دینا ہے تو پھر یہ اسی طرح سے بنیں گے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا کتنا مزے کا اسے کلر آگیا میرے پاس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بوٹل ہے میں اس کے اندر ڈال کر اس کے میں شیپس دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسا کوئی جار بوٹل نہیں ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں پائپنگ بیگ لے سکتے ہیں کسی بھی پولیٹنگ بیگ میں ڈال کر اس کے اندر چھوٹا سا ہال کر کے اس کو بس میاں سپون کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس کو بوٹل کے اندر سارا ٹرانسپر کر لوں اچھا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے میرے پاس ایک کلیپ ڈھکن تھا میں نے اس کپر پیپر لگا لیا اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال لیا اس کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سے کوئنز بناوں گی اور پھر ہم اس کی بیکنگ کی طرف جائیں گے کوئنز سائز ہے اس لئے میں اسے زیادہ بڑا نہیں بنا رہی اسی طرح سے آپ بھی سارے یہ کافی زیادہ بن جائیں گے ایک کپ کے اندر چھوٹی چھوٹی سی جلیبیاں بنا لیں آپ چلیں جی میں سارے بنا کر پھر آپ کو فائنل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جناب یہ اس طرح سے میں نے بنا لیئے یہ اور جگہ ہے اگر میں ڈالنا چاہوں تو میں ڈال سکتی ہوں لیکن انہیں رائز بھی ہون ہے تو یہ دیکھیں ابھی تو اس میں کافی سارا ہے بوٹل میری بھری بھی ہے پہلے انہیں بیک کر لیتے ہیں پھر باقی اور بیک کریں گے اچھا جی میں نے یہاں پر میڈیم آنچ پر پتیلہ کو پری ہیٹ کیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے رکھ دیا پچیس منٹ بار میں انہیں آ کر دیکھوں گی پچیس منٹ تک یہ بیک ہو جائیں گے پھر میں باقی گیا اسی طرح سے سارا بھوسیٹ کر لیئے کیا پچیس منٹ بار دکھتے ہیں دیکھیں جی یہ سارے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ کچھ میں یہ لاسٹ پر ہیں جو ہیں زیادہ پراؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے سوفٹ اور اتنے مزے دار یہ بن کے تیار ہیں اسے میں نے پورا پچیس منٹ دے دیا تھا پچیس منٹ کے اوپر ہی ٹائم چلا گیا تھا یہ ابھی بہت کرام ہے یہ ابھی نکال لیں یہ لاسٹ میں اور یہ دیکھیں یہ خستہ بلکل اور بہت مزے دار بن گئے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے یہ پچیس منٹ سوپر ہو گیا تھا اس لیے ان کا کلر زیادہ ڈاک ہو گیا لیکن ٹیسٹ میں بلکل سیم ہے یہ صرف کلر ان کا ڈاک ہو گیا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک انتظار رہے گا تب پھر ملیں گے کوئر آسان مزے دار سی ریسپی کے لیے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ